اللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہمیوپیتک ڈاکٹر راجہ شراز ہاں دوستو آپ سب کو میرے چینل میں ویلکم دوستو آج ہم بات کریں گے یو ٹی آئی کے بارے میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں اس کے مطلق میں آج آپ کو ٹریشمنٹ بتاؤں گا جن لوگوں کو یورین جل کر آتا ہے جہاں یورین رک رک کر آتا ہے یا پھر یورین میں ہون آتا ہے یا پھر یورین میں ریک آتی ہے یا پھر گردوں میں سوزش ہو جائے اس کی وجہ سے یورین میں بلڈ آئے اور اس کے باعث آپ کو بار بار واشروم جانا پڑے اور آپ واشروم جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یورن جلندار ہوتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے انفیکشن اندر ہو جائے یوریترا میں انفیکشن ہو جائے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور دوستو اس کے علاوہ اگر مسانے میں کوئی سوزش ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے اس کا بھی ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا یا پھر آپ کا یورن آنا بلکل باندھ ہو جائے اگر کسی کو یہ مسئلہ بن جائے یورن آنا باندھ ہو جائے تو اس کا ہومیوپیتھک میں کس طرح ٹریٹمنٹ کیا جائے ایلوپیتھک میں تو اسٹرول کا سیرپ یوز کیا جاتا ہے تو ہومیوپیتھک میں یوٹی آئی کے کیس میں کون سی میڈیسین یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا دوستو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو ڈالوں تو وہ جلد جل میری ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو آج میں آپ کو یوٹی آئی کیئر کیپسول کے بارے میں بتاؤں گا یوٹی آئی کیئر یہ پال بروکس کمپنی کے کیپسول ہے میرے پاس اس کی پرائز دو سو ساٹھ رپی ہے پاکستان میں یہ صرف آپ کو پاکستان میں اویلیبل ملے گی ساتھ میں آپ کو مطلب ٹکچر کی پاور میں بتا دوں گا سارس پریلا جو ہے وہ یوز کرنے ہیں وہ آپ کو کسی بھی کنٹری سے باہر کی کنٹری سے وہ ڈاکٹر بل مشوہبے کا آپ یوز کر سکتے ہیں یوٹی آئی کے انفیکشن میں دوستو یہ کیپسول صبح دپیر شام کھانے ہوتے ہیں یہ آپ نیم کر پانے کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر مسانہ میں کوئی ورم ہو جائے تو اس کے لئے صبح دپیر شام آپ اس کا استعمال کریں یورن اگر بار بار آتا ہے آپ کو رات کو پانچ چھ بار اٹھنا پڑتا ہے شاب کے لئے تو آپ اس مر سے اگر تنگ ہیں کچھ بزرگ لوگوں میں یورن اتنا زیادہ آ جاتا ہے مسانہ کمزوری کی وجہ سے کہ ان کو واشرم جانے سے پہلے ہی یورن پاس ہو جاتا ہے تو ان کو کافی ساری پرابلمز ہوتی ہے نماز پڑھنے میں پھر ان کو دکت ہوتی ہے تو ان کو اگر یہ مسئلہ ہے بار بار آتا ہے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو ان کے لئے یہ یو ٹی آئی کے کیس میں مسانے میں اگر برم ہو تو اس کے لئے کیپسول بہت ہی بینیفٹس ہیں اس کا اطریقہ استعمال صبح دپیر شام آپ کر سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ رات کو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا چائے یا دودھ پیتے ہیں تو اس کو بھی کٹرول میں کریں وہ رات کو سوتے وقت دودھ اور پانی وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور صبح خالی پیٹی ویچائے کا استعمال نہ کریں اور دوستو اس کے علاوہ اگر گردو میں ورم ہو جائے کوئی انفیکشن ہو جائے سوزش آ جائے اس کے باعث اگر آپ کو یورن کرنے میں دکت ہوتی ہے بار بار اٹھنا پتا ہے گردو میں سوزش یا انفیکشن ہونے کی وجہ سے اگر یورن میں بلند آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یو ٹی آئی کیا پال بروکس کے ہیں یہ بہت ہی بینیفٹس دیتے ہیں اس کے کافی اچھے زرز ملتے ہیں گردو کی جو سوزش ہوگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ کیپسول آپ صبح دپیر شام کھائیں اور ساتھ آپ نے چاول سے پریز کرنی ہے اور علو بابی سے پریز کرنی ہے اور کوڈکس وغیرہ سے پریز کرنی ہے اور گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں ہو سکے تو آپ پانی گرم کار کے کٹاب میں تو آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اس سے اگر آپ کو گردو میں سوزش وغیرہ یا پتھری بنی ہے تو وہ آسانے سے باہر نکل جائے گی اور آپ کا یوٹی آئی کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر پشاپ میں رکاوٹ ہے گرجیریترہ میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا میرے مسانے میں پتھری ہے یا گردو میں پتھری ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو پشاپ کا مسئلہ بن جاتا ہے پشاپ میں رکاوٹ ہے آپ کو ایک دو دن سے پشاپ نہیں آیا کیچیٹر پاس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کیچیٹر پاس نہیں کرونا چاہتے اس پرابلم سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیپسول کا صبح پہر شام استعمال کریں اور ساتھ گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی اور اس کے بہت ہی ایفیکٹیو ریزلٹس ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پشاپ میں جلن ہو اور خون آئے تو آپ اس کا صبح پہر شام استعمال کریں اگر آپ کی ایج پچی سے زیادہ ہے تو آپ دن میں چار دفعہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہر چار گھنٹے بعد آپ نے ایک گلاس نیمی گرم پانے کے ساتھ یہ کیپسول کھانا ہے تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی اور آپ ساتھ کینٹ تھیریس تھلٹی پٹینسی میں یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پشاپ میں بلند آرہ ہے اور ساتھ سارسپلیلہ تھلٹی میں استعمال کر سکتے ہیں پشاپ میں بلند آرہ ہے یا انجلن ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت مفید ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر پشاپ رک رک کر آتا ہے تو اس کو بھی آپ کینٹ تھیریس تھلٹی میں دے کر سبیت پہر شام دے سکتے ہیں تیس تیس کترے دے سکتے ہیں اور اگر آپ چھوٹی ایج میں اگر کسی کو یہ مسئلہ بنے کسی بچے کو اگر یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو آپ پانچ پائنٹ راب سے دن میں چار پانچ مرپا دے سکتے ہیں تو یہ مرضے بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی دوستو اس کے علاوہ اگر مسانے میں کوئی ورم آ جائے سوزش آ جائے اس کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید ہے اور گردوں میں ورم ہو جائے تو اس کے لئے بھی بہت مفید ہے پشاپ میں رکاوٹ ہو تو اس کے لئے بھی بہت مفید ہے پشاپ میں جلن ہو اس کے لئے بہت مفید ہے رک رک کر پشاپ آئے جو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ ہربوزے کا استعمال بہت زیادہ کریں تاکہ آپ کو یوٹی آئی کا مسئلہ نہ بنیں اس سے آپ کے گردوں میں تقویت پہنچے گی گردے آپ کے اچھے رہیں گے تو اس کے ساتھ دوستو یہ تھا میراج کا ٹاپک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میراج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا فیس بک پر مسینجر پر واتس اپ پر انسٹاگرام پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اگر ان کے گھر میں یا ان کو یا ان کے کسی دوست کو یہ بیوٹی آئی کا مسئلہ ہے تو وہ اس سے نجات پا سکیں دوستو یہ امرجنسی میں بہت ہی کام آئے گی اگر رات کو کسی کو مسئلہ بن جائے تو آپ کو ہسپیٹل کی طرف باغنا نہیں پڑے گا اگر آپ کے گھر میں یہ موجود ہے تو آپ اس سے مکمل اجات پا سکتے ہیں ساتھ آپ کینٹھہری سے یا پھر سارس پریلا تھلٹی بھی راکھ سکتے ہیں یوٹی آئی کے کیس میں یہ بہت ہی بینیفٹس دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو کی پرابلم ہے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پر مجھے بتا سکتے ہیں پھر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس کے مطلق بناوں گا دوستو یہی تابر مراج کا ٹاپک تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار